اسلام علیکم ویلکم ٹو ملتانی تڑکا کیسے ہیں آپ سب فرنس آج میں نے بنائی ہے گھر میں حلدی دیکھئے کتنی اچھی بنی ہے بزار سے تو لاکھ گناہ بہتر بنی ہے بزار میں جو حلدی ملتی ہے اس میں کافی زیادہ وہ چیزیں مکس کر دیتے ہیں تو چلیے ہم گھر میں بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے حلدی لے لی تھی حلدی کو میں نے پانی میں بھگو دیا ہے اس کو تقریبت دس میٹ میں نے بھگو لیا تھا حلدی کو بھگونا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس میں جتنی بھی ڈسٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ ساری خودبہ کو ریبو ہو جائے گی تھوڑی ہی دیر میں تو آپ نے اس کو پہلے بھگو لینا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے دھو لینا ہے دو سے تین پانی آپ نے نکال لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے دھول جائے کیونکہ اس کی اوپر کافی مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے تو اگر آپ مٹی وغیرہ بیس میں جائے گی تو پھر حلدی ہماری ٹھیک نہیں بنے گی تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے دھو کر پھر آپ نے اس کو ساف کر لینا ہے یہ حلدی میں نے بوئل کرنے کے لیے رکھ دی ہے اس کو تقریباً دس منٹ تک بوئل کریں گے اور اس کو یہاں تک آپ نے گلا لینا ہے کہ جب ہم ایک ٹوٹھپک لنگ اور اس میں انزرٹ کریں تو وہ ایزیلی انزرٹ ہو جائے تو سمجھئے کہ آپ کی حلدی تیار ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے حلدی کو گلا لینا ہے تھوڑا سا اور اس کی کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی لمبی لمبی کٹنگ کر لی ہے اس کا چھلکہ بلکل نہیں اتارا آپ نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے اور اس کو دھوم میں رکھ دینا ہے اس یہ بلکل ڈرائ ہو جائے گی پھر ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اس کو پیسیں گے آپ چاہیں تو اس حلدی کو پورے سال کے لیے بھی سیف کر سکتے ہیں یہ حلدی بلکل خراب نہیں ہوگی بس اس کو جب آپ نے دھوم میں ڈالنا ہے تو اس کو الگ الگ کر کے ذرا ڈالیے تاکہ یہ جلدی سوکے یہ دیکھیں یہ میں نے حلدی کو ڈرائی کر لیا تھا اس کو سوکنے میں تقریباً چار سے پان دن لگے ہیں اور اب یہ بلکل کرنجی ہو چکی ہے آپ اس کو اس طرح بھی سیف کر سکتے ہیں کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں بند کر لیجئے اور اس کو سیف کر لیجئے اور جب آپ کو ریکوائرمنٹ ہو جتنی ریکوائرمنٹ ہو اتنے نکال کے آپ فریش بلند کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بلند کر کے دکھا دی ہوں اس کو بلند کر لیں گے اچھے طرح سے الحمدللہ ہماری حلدی تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے اس کا کلر ہی کچھ الگ ہے اور اس میں ایک خاص ارومہ ہے جو کہ بزار کی حلدی میں بلکل نہیں آتا کیونکہ اس میں کافی ملاور کی ہوتی ہے آپ اس کو گھر میں ضرور پرائی کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے کہ کیسی بنی؟ شکریہ ہے اللہ حافظ شکریہ ہے اللہ حافظ شکریہ